بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف انکر مباشر لکمان صاحب مباشر لکمان صاحب کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ مباشر لکمان صاحب کا اپنا ایک مقام ہے پاکستان میں انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ کے حوالے سے اور مباشر صاحب نے بہت سے لوگوں کو بینکاب کی ہے اور اپنی ایک ڈیفرنٹ رائے رکھتے ہیں اور بڑی بولڈ اپینین رکھتے ہیں جس کی وجہ سے کافی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کو مشکلات کبھی سامنا کرنا پڑتا ہے آج کے لئے ایک اور بڑا ایشو چل رہا ہے کانٹروورشل کہ ادھاکارہ میوش حیات نے اپنے اور احسن خان کی ڈانس کے ریحسل کی ویڈیو مدھاؤں کے ساتھ ٹویٹر پر شیئر کی تو جس کے اوپر مختلف لوگوں نے بے حد تنقید کرنا شروع کر دی نشانہ بناتے ہیں اور ہو سکتا ہے کبھی کوئی غلطی بھی کرتا ہو اور کبھی کسی سے کوئی سلپ بھی ہو جائے لیکن فیکٹ آٹو میٹریز کے آرٹس جو ہوتا ہے جب وہ کوئی پرفارمنس دے رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے نام سے نہیں دے رہا ہوتا وہ کیریکٹر کے اندر آ گیا ہوتا ہے اور اس کیریکٹر کو بن کے دے رہا ہوتا ہے جو دکھ مجھے اس بات کا ہے یہ تکلیف آپ کہہ لیں اس بات کی ہے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہم اگر ایرانین فلم کی طرح اگر یہاں پہ ہم بالکل اچھی اور میاری فلمیں بنائے جو ایران نے ایک اپنا لوہ بنایا ہویا لیکن ہمارے ملک میں ہی انڈیا کی فلم چلتی اور ہمارے ملک میں ہی انڈیا کے ڈانسز چلتی اور ہمارے کوئی شادی ایسی نہیں کوئی مندی ایسی نہیں کوئی رسم ایسی نہیں جہا انڈین گانوں کے اوپر اب فیملیز جو ہیں میں کئی سالوں سے دیکھ رہوں ابھی کی بات نہیں ہے ہمارے اپنے جاننے والوں کیا بھی ہوتا ہے کریاؤگرفرز بولاتے ہیں اور وہ ایک ایک مہینہ گھر کی بچیوں کو رہیسلز کراتے ہیں جی اور وہ کرتے ہیں اور پھر ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ تو فیملی کا فنکشن ہے فیملی کا فنکشن تو نہیں ہوتا کیونکہ اب ایک نارمل مندی میں پانچ سو سات سو افراد شامل ہوتے ہیں وہاں پہ اور صرف فیملی والے تو نہیں ہوتے کوئی دوست اباب بھی ہوتے ہیں جاننے والے بھی ہوتے ہیں اور اپنے گھروں میں ان کو بند کریں اور اگر ہمیں نہیں لگتیں تو ہم میوے شیعات اور احسن خان جو ہے ان لوگوں کا پیچھا چھوڑ دیں جہاں تک احسن خان کی بات ہے اور اس کو ٹیلویجن پر رمضان ٹرانسویشن کرنے کی بات ہے تو میں نے اگر میں کسی چینل کو کہوں کہ جی میں رمضان ٹرانسویشن کرتا ہوں اور آپ مجھے لے لیں تو وہ نہیں لیں گے ہو سکتا ہے نہ لیں وہ پیسے بھی نہیں دیں گے کیوں انہوں نے اپنی پسند کے لوگوں کو لینا ہے انہوں نے ان لوگوں کو لینا ہے جو ان کا خیال ہے کہ پاپلر ہیں جو ان کی ٹرانسویشن کو بیچ سکتے ہیں تو احسن خان ایک آرٹسٹ ہے احسن خان ایک پرفارمر ہے آپ نے اس کو سکرپ دے دیا آپ اسے اندے کا رول کرا لیں گنگے کا رول کرا لیں آپ اسے کسی کا بھی رول کرا لیں آپ نے اس کو سکرپ دے دیا کہ تم نے اسلامی باتیں کرنی ہے ہم اس پر نہیں دیکھیں گے کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں ہم یہ دیکھیں کہ کیسا نہیں تو ہم اس کی برائی کر دیں میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا ہمارے سٹار جو ہیں ان کی بڑی محنت ہے اپنی زندگیوں میں ہم نے ان کو سٹار نہیں بنایا ہوتا وہ اپنی محنت اور لگن سے وہاں تک پہنچے ہوتے ہیں اور سچی بات ہے کہ جتنی مخالفتیں ہمارے ملک میں ہوتی ہیں ایک آرٹس کی ایک سنگر کی ایک پرفارمر کی اس کے باب جو جب اپنی لگن سے اوپر آ جاتی ہیں ہمیں کوئی اور چیز نہیں ملتی تو ہم ان کی کیریکٹر اسیسنیشن شروع کر دیتے ہیں مبشل حکمان صاحب اس ویڈیو کے بعد ایک بار پھر لوگوں نے میوی شہاد کو جو ملا تھا تمغہ امتیاد اس کو بڑی بات شروع کر دی ہے اور کہنا شروع کر دی ہے کہ جی اس طرح کے کپڑے ریاستیں مدینہ میں پہنے جاتے ہیں اور یہ تو بے ہیائی ہے کھلی کھلی اور اس لی کے سے پاکستان ایک جو مذہبی ریاست ہے اس کو بدنام کیا جا رہا ہے تو اگر ہم مسلمان مسلمان کا میار کیا ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ فلم انڈسٹری ہے فلم انڈسٹری کے اندر اب آیا پین کے یا نکاب کر کے تو میرے خالصے نہیں ڈانس ہوگا یا کچھ اور کیا آپ کہوں یہ پھر اور معاملہ کسی اور طرف نکل جائے گا اس کے بارے میں آپ کی کیا رہی ہے نہیں میرا نہیں خیال میرا خیال ہے کہ ان پرفارمنس سے پلیز مذہب کو دور رکھیں میں مذہب کو نہیں ان کے بیچ میں لے کے آنا چاہتا ہم کمزور لوگ ہیں اور اتنے ہم ہم خود ہمارے کال آف فیل میں بھی تضاد ہوتا ہے اور بھائی کئی باری ہوتا ہے تو ہمیں دوسروں کو بھی اتنا مارجن دینا پڑے گا دیکھیں جو پرفارمنگ آرٹسٹ ہیں وہ اپنی اس کے پیچھے بڑے لوگ ہوتے ہیں اس کا ڈیریکٹر ہے اس کا کوری آگرفر ہے اس کا ڈریس میکر ہے اس کا میک اپ آرٹسٹ ہے اس کے لائٹنگ والے ہیں اس کے کیمرامین ہیں اور وہ اکثر اوقات میں میں نے تو دیکھا ہے جب ہم نے بھی انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز کی ہیں کہ پرفارمر کو ایکچولی پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اس کو ایک سرٹن فیتھ ہوتا ہے ہمارے اوپر یہ اپنے ڈیریکٹر کے اوپر کہ جو کرا رہے ہیں آپ صحیح کرا رہے ہیں اور یہ صحیح ایکسپوز کر رہے ہیں تھوڑا بہت آبیسلی آئیڈیا بھی ہوتا ہے لیکن پتہ دین دیٹس شو بیز دیٹس نوٹ کوئی سرمن تو نہیں ہے وہ کوئی اس کو پلیز جتنا ہم دوسرے لوگوں کو دیکھ اس ملک میں جتنا نیٹ فلکس چل رہا ہے اس کے اوپر نہیں اپنا کسی کو پروبلم ہوتی اور اس ملک میں گوگل دو دفعہ کہہ چکے خود اپنے شیری مزاری ابھی سٹیٹمنٹ دے چکی ہیں کھوڑا سا پہلے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پون سائٹس جو ہیں وہ پاکستان میں سرچ ہو رہی ہیں وہ کیا ایسن خان سرچ کر رہے ہیں وہ کیا ہمائیوں جو ہیں وہ سرچ کر رہے ہیں وہ کیا کوئی اور ہماری آرٹس سرچ کر رہی ہیں نہیں نا یار آپ لوگ خود گھر بیٹھ کے ٹوٹے دیکھ رہے ہیں اور آپ اپنا دوسروں کے اوپر آپ وہ جو ہے لیبلز لگانا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو پہلے صحیح کر لیں پلیز اگر کوئی آرٹس غلط کرتا ہے تو آپ اور ہم مل کر اس کو کرٹسائز کر سکتے ہیں لیکن رہیرسل کی پرفارمنس پہ تو نہیں ہم کرٹسائز کر سکتے ہیں دوسرا مبشل کمان صاحب ہم نے پاکستان میں دیکھا کہ بہت زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے اور اگر ایک بندہ ایک مائنڈ بنا لے تو وہ پھر اسی لائن میں چلتا رہتا ہے اگر اس نے کسی پہ تنقید کر دیا تو وہ پہ تنقید ہی کرتا چلا جاتا ہے اور اگر کسی کی فیور میں اس نے بات کر دیا تو وہ صرف اپنے دفاع کے لیے وہ اس کے خام خامے بیشے غلط ہی اس نے اس کا دفاع کرنا وہ کرتا چلا جاتا ہے اسی طرح اس معاملے میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مہوش شہاد نے کتے کے ساتھ اپنی ایک تشویر شیئر کی تو اس کے اوپر حق ہے کہ ہم نے اس بات پہ یا تو ہم نے اس کے خلاف بولنا ہے یا اس کی فیور میں بولنا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں مجھے میں مہوش شہاد کو میں ڈیفینڈ نہیں کہا رہا بٹ فیکٹ آتو میٹر اس کے ایک کسی نے اپنے پیٹ کے ساتھ اگر تصویر دے دی ہے اور اس کو وہ اپنا دوست سمجھتی ہیں تو اس میں مجھے یا آپ کو کیا اتراز ہونا چاہیے ہمیں یعنی یہ ہے کہ جی وہ اس کی جگہ میں ہوتا میرے ساتھ وہ تصویر ہوتی نہیں خدا کے لیے ایک نارمل سٹیٹمنٹ ہے وہ اگر انہوں نے اپنے پیٹ کو اپنا دوست کہہ دی اور میں جتنے لوگ پیٹس رکھتے ہیں نا میں جانتا ہوں وہ بڑا پیار کرتے ہیں ان سے صرف لائک نہیں کرتے لوگ پیٹس کے بارے میں بڑے پوزیسف ہوتے ہیں اگر ان کے مہمان ایسے ہوں جو ان کے پیٹس سے ایریٹیٹ ہوتے ہیں تو وہ ایسے مہمانوں کو نہیں اپنے گھروں میں آنے جاتے ہیں اپنا اس نے تو صرف ایک تصویر اپنی جو ہے اس کو اگر ٹویٹ کر دیا یار اگر اس نے اپنی لائف کا کوئی حصہ آپ سے شیئر کری لیا تو پلیز لیٹڈ بی یار کال کو قائد اعظم کی بھی تو کتوں کے ساتھ تصویریں آئیں تھی مجھے پتا ہے اس بات میں مجھے بڑے لوگوں نے کریٹسائز کرنا ہے لیکن پلیز ایک تصویر کو تصویر بہت بہت شکریہ مباشر لکمان صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی آرٹسٹ ہیں وہ اگر وہ کسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ افیلیٹ کرتے ہیں جس طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت ان کو تمگہ امتیاز دیا مہوی شہیات کو تو اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حصہ ہیں یہ اور جتنا بھی جو گروپنگ نون لیک کی یا جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کو پسند نہیں کرتے تو وہ سارے بیسکلی مہوی شہیات کے کندے پر تیر رکھے جو ہیں وہ چلا رہے ہیں اور تیر کا جو روح ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا پاکستان میں اس چیز کو بالکل مکمل طور پر ختم کر دیا جائے کیا پاکستان میں فلم انڈسٹری کو ختم کر دیا جائے اور اگر فلم انڈسٹری نے چلنا ہے تو اس کی کیا رولز اور ریگولیشنز ہوں گے کیا ایتکس ہوں گے کس حد تک آپ اجازت دیں گے کیا یہ بھی ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کس فنکار و کس ادھاکار نے کس موقع پہ کس طرح کے کپڑے پہننے ہیں میری تو سمجھ سے باہر ہے میں آپ پہ چھوڑتا ہوں سارا فیصلہ انٹیل در نیکس ٹیم اللہ حافظ